پرواز بھی ایک وقت تھا کہ پرواز بھی ہوئی بہت نزدیک آیا میں حق تعالیٰ کے اس کے بعد پھر انہیرے کی طرف سفر کر دینا یا کچھ ایسی غلطیاں ہوجاتی ہیں کہ پھر اس انہیرے سے پھر روشنی کی طرف آنے کے لیے وقت رکھ جاتا ہے تو وہ حق تعالیٰ آپ کو ایسا ایسا دکھائے گا جب خدا کسی سے ملتا ہے تو پہلے اس کی کمزوریاں بتاتے ہیں اس کی روح دکھاتا ہے کہ دیکھ اس میں کتنا نیر ہے تو یہ ایک سفر ہے لیکن یہاں پہ خدا کی ذات ملتی ہے بلکہ جب میں آپ کا نام لے کر آج جنگل میں جاؤں گا تو خدا کا نور آئے گا تو میں آپ کا نام لے کر میں ان سے پوچھنوں گا عطر صاحب سے خدا سے کہ حضور آپ کا نام لے کے میں کہوں گا کہ آج ایک اور روح آئی ہے جو تیری تلاش میں تھی اور وہ ایمان لی تو اس کے بعد خدا نے چاہا تو آپ کا خدا کی ذات سے بھی آپ کا ملاقات ہوگی فرشتوں سے بھی ہوگی اور یہ بتا دوں کہ جتنے صوفیاں ہیں صوفیاں اکرام وہ روح کی دنیا میں ایمان لائے چکے ہیں ماشاءاللہ الحمدلہ حضرت علی ایمان لائے چکے ہیں اور بہت سے صحابہ ایمان لائے چکے ہیں بلکہ یہاں تک کونگا خالد بن ولید بھی ایمان لائے چکے ہیں ابوبکر صدیق بھی ایمان لائے چکے ہیں اور ایچاروں خلیفہ بھی لائے چکے ہیں ایمان اور بہت سے اصحاب ایمان ہے کہ ہم سب جو جتنے بھی یہاں مجھوڈ ہے دنیا کے اندر ہم مسلمان ہم صرف اقرام بھی لسان تک تو ٹھیک ہے ہم ہم سے اقرام ہم بھی اللہ ہے فرشتے ہیں جنت ہے لیکن اس پر ابھی تک کوئی کسی کی جو تصدیق بالکلب ہے وہ ابھی کسی کی مکمل نہیں جی بالکل ٹھیک ہے میں آنکھوں سے دیکھوں دل کی آنکھوں سے اور روح آنکھوں سے دیکھوں اور تصدیق بالکلب ہو جائے تاکہ میرا ایمان کسی کی مکمل ہو جائے آپ دل کی آنکھوں سے بھی دیکھیں گے اور ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھیں گے کیونکہ یہ جو آنکھیں ہیں وہ خدا کی ذات کہتی ہے جھوٹ کہتے ہیں وہ لوگ کہ نگاہیں خدا تک پہنچ سکتی جب خدا کی ذات آنکھوں تک آتی ہے تو پھر دیدار ہو تو پھر وہ ظاہر میں بھی ہوتا ہے بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو مادہ ہے یہ جو ظاہری کائنات ہے یہ ہٹ جاتی ہے پیچھے کو ہٹ جاتی ہے اور پھر کشپ کے اندر بلکہ خدا کی انعیات ایسی ہیں کہ میں یہاں لیکچر بھی دے رہا ہوتا ہوں اور جنتیں میرے پاس خود آتی ہیں تو یہاں میں بلکہ تین تین چار چار چیزیں میرے سامنے سے گلرتی ہیں تو خدا نے کچھ چابیاں رکھی ہیں وہ آئیسہ صاحب کو بتاؤں گا کہ وہ چابیاں جب ایک سنگم پہ مل جاتی ہے تو خدا پرتوں سے باہر آکے کہتا ہے مجھے دیکھ بلکہ یہ سمجھے نہیں مسلمان قرآن بھی شروع میں آپ سمجھاتا ہوں ان کو لیکن یہ مجھے کافر کہتی ہے شروع میں یہ کہتا ہے کہ ایمان لے آؤں حق تعالیٰ پر فرشتوں پر کتابوں پر یہ تو ابتداء ہے پھر اسی قرآن کے اندر نیا موڑ آیا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کے جو دوست ہیں انہیں نہ خوف ہے نہ غم ہے لا خوفن اللہ بلہ ہم جہدلون ہم ان کے خوف کو جب دور کر دیتے ہیں سارے بھتھ توڑ دیتے ہیں تو بس یہیں سے پہلی حالت جو شروع ہوتی ہے وہ وہ در اور خوف سے نکلتے ہیں تو یہ جنت کی حالت ہے کیونکہ جنتوں میں نہ خوف ہے نہ غم ہے اس کے بعد اور دور آتے ہیں قرآن پاک میں لیکن ایک بات کہہ دوں میں محمد رسول اللہ کی حدیث ہے جس نے مجھ پہ جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے ہیں یہ میں مسلمانوں کے سامنے یہ میار رکھتا ہوں میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے مجھے اپنا دل کہا ہے محمد رسول اللہ نے ایمان مجھ پر لے آئے روح کی دنیا پہ لے آئے لے آئے تو عیسیٰ ابن مریب کہتے ہیں ہم عیسیٰ ابن زکریہ کہتے ہیں کیونکہ خدا نے بتایا ہے کہ اس کا باپ زکریہ تھا وہ بعد میں آپ کو پھر لیکچر سنتے رہا تو جتنے بھی انبیاء ہیں چاہے وہ یسایہ ہو علایہ ہو دعود سلیمان یہ جتنے بھی ہیں سمعول یہ علایہ ہیں یہ سب روح کی دنیا میں ایمان لے ہیں تو آپ تسلی رکھیں خدا کی ذات آپ کو ایسے ملے گی میں اتنا بتا دیتا ہوں جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں خدا کا نور تو ہمارے سامنے تھا ہم اندھیر ہیں بلکل بلکل ہم زوری ہمارے اندھیرہ ہمارے اندھیرہ ہمارے سامنے لیکن ہمارے اندھیروں کو آپ دور فرمائیں بچ آئیستہ سفر کا میں آپ کی رہنمائی کروں گا لیکن یہ بہت استقامت کا رستہ ہے انشاءاللہ یہ بڑی سبر کا آپ تو مال ہمارے سامنے لیکن تجلیہ دیکھنے کے خیش مند ہو لیکن ابھی تک اندھر جو ہے وہ اوپر نہیں ہوا اندھر اندھیرے جی میری اس ہمارا جو ہے وہ مذہب جو ہے خدا نے کہا وہ اختتام کو پہنچ کے ہیں اب یہ دور خدا کا دور ہے میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ ہیں تو خدا کی ذات کہتی ہے انسان نے میری قدر نہیں کی اگر میری میں ایک دفعہ جنگل میں جا رہا تھا تو خدا کا نور آیا تو میں سجدے میں جا پڑا تو خدا نے جب میں سجدے میں تھا خدا نے اپنا شکت سے نور اور ہاتھ رکھ کے کہا جب سے میں نے انسانی کائنات بنائی ہے انسان میری قدر و قیمت کو نہیں جان سکتا ہے اب ایک اور ایک اور بات سنجھاتے تھوں ابھی تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں جبرائیل اور میکائل یا دوسرے فرشنوں نے کام کی ہے آج پہلی دفعہ آپ کو پتہ لگے گا کہ فرشتوں سے آگے بھی انگینا جہان آباد ہیں یہ تو اتضا تھی اور فرشتوں کی دنیا کا بھی آپ کو پتہ لگتا رہے گا کہ کہاں تک ان کی پہنچ ہے تو میں آپ کو جہانوں سے جہانوں سے جہانوں سے گزارتا ہوا خدا کے حضور لا کھڑا کروں گا لیکن ہے اس ہزاروں لوگوں میں سے ہزاروں لوگ ہیں لیکن ان میں سے ساٹھ ایسے لوگ ہیں جن میں سے اتر صاحب بھی ہیں جو خدا کی انعیت سے اور مسیح زمانہ اور خدا نے مجھے اپنا دل کہا ہے وہ نبی بن چکے ہیں ساٹھ کیونکہ خدا نے مجھ سے کہا تھا یہ زمین انبیاؤں سے پھر جائے گی نبی کو دو دل نہیں دیئے گئے وہ ہی دیا گیا جو آپ کو دیا گیا ہے بلکل بلکل ہر انسان کے اندار وہ صلاحیت مجھوڑ ہے وہی جسم وہی دماغ وہی شعور وہی ضمیر وہی دل اور وہی روح آپ کو بھی دی گئی ہے تو آپ جتنی چاہیں ترقی کر سکتے ہیں اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں آپ چاہیں تو عیسیٰ اپنے ذکریہ سے بھی زیادہ ترقی کر سکتے ہیں اور محمد رسول سے بھی زیادہ ترقی کر سکتے ہیں کیونکہ خدا کے اگر یہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف چند لوگ مل سکتے ہیں تو پھر یہ بات بھی پوچھی جاتی کہ باقی انسانیت کا کیا ہو اب ہماری بیمی ہیں وہ وکیل بھی ہیں اور تیس سال سے میرے ساتھ ہیں تو جب وہ مجھے پہلی تفہہ میں لیکچر دے رہا تھا تو یہ بیس سال کی عمر تھی ان کی شور مچانا شروع کر دیا کہ مردوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوتا کسی کو نہیں پتا کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے آچھا تو وہ جب تھوڑا سا بریک ہوا تو میں نے ایک ایسی بات کہہ دی وہ یہ ہماری بی بی نراض ہوگے چلے تھی میں نے کہا کہ میں نے تجھے وکیل کے دفتر میں بیٹھا دیکھا تیرا ہی دفتر تھا تو تو وکیل بنے گی تو وہ اور نراض ہوگی اس نے کہا اس پیشے پہ میں زانت دیکھتی اور میں تو کچھ اور کرنا چاہتی تھا وہ خیر وہاں پہ لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ تو لیکچن نہیں سننا چاہتی تو تو جا سکتی چلی گئی ابھی ایک سال کے بعد میں فرانکفرٹ میں تھا اور سوالو جواب دے رہا تھا لوگ میٹ رہے تھے تو یہی ہماری بی بی جو ہیں پیچھے سے کندے پہ ہاتھ رکھی مجھے میں نے مر کے دیکھا تو یہی تھی تو مجھے مل کے اتنی خوشی ہوئی کہنے لگی کہ مجھے تھوڑا سا وقت دی رہے میں نے کہا بھئی یہ لوگ کھڑے ہیں اس کے بعد وقت ملے گا کہنے کہ ٹھیک ہے پھر کھانے پہ مجھے یہ کہہ لیں کہ میں یہ ساتھ کھانا تو میں نے پوچھا ہوئی کہ تیری تو بہت زیادہ دشمنی یا نفرت تھی کہ کیا ہو گیا کہا کیا بتاؤں میں وقالت کی سٹڈی یونیورٹی میں کر رہی اور اسی لیے چھوڑ کے چلی گئی تھی کہ میں لانت دیکھتی ہوں ایسے پیشے تو پھر آہستہ آہستہ جب نسدیک آئیں یہ تو انکارنٹ ہی خدا کی تو ایک جب میں نے دعا کی جب یہ چلی تو ایک رات کا ماں ابھی تین دن ہی ہوئے تھے پھر جب واپس آگی مشن میں تو کہتی ہی میں کیا دیکھتی ہوں اسمان میری چھت پھڑ گئی اور اسمان پہ سے ایک اوٹنی آئی وہ نسدیک آئی تو وہ شخص اس نے حکم کیا کہ میرے پیچھے بیٹھ جا کہتی ہی اتنا حکم تھا کہ میں بیٹھ لی پیچھے وہ لے کے اوٹنی کہ وہ لے کے پرواز کی اس نے وہ مجھے لے کے جنت میں پہنچا تو جنت میں پہنچ کے اس نے پوچھا اس نے موچ پایا تو جانتے ہیں میں کون ہوں انہیں کہا یہ رونا شروع کر دیا اس نے اس نے کہا میں نے دنیا میں واپس نہیں جانا بس میں اب میں نہیں یہاں ہی رہنا تو انہیں کہا پہلے یہ پوچھ لے کے میں کون کہہ رو بتا اس نے اپنا نقاب اتارا اس نے کہا میں ابراہیم ہوں جو تین مذہبوں کا باپ ہے اور میں تجھے یہاں اس لیے کے آیا ہوں کہ تُو جان لے کہ میں بھی خدا کے دل پہ ایمان لے آئے اگر تو تُو نے یہ سفر استقامت سبر کے ساتھ کیا تو یہ جنت ہی تیرا چھانا ہے جو تُو دیکھ رہی ہے بس کہتی ہے پھر وہ سفر میں مجھے واپس لیا پھر کہتی ہے یہ جو چھت بھی واپس آگئی یہ مادہ بھی واپس آگیا کہتی ہے میں ساری رات روتی رہی اور اب یہ حال ہے کہ ہفتے میں چار دفعہ خدا کا دیدار ہوئے حتیٰ کہ میں یہ کر رہی تھی آفس میں کام تو میں اندر آیا تو مکائل بیٹھے ہوئے فرشتہ تو میں نے اسے کہا کہ تیرے ساتھ مکائل بیٹھے ہوئے جو مقرر فرشتہ ہے خدا کا تو یہ کہا تو جھڑکا لگتے روئی تو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ مکائل فرشتے جو ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے تو یہ تھوڑا سا کونٹیکٹ ہو گیا جی ہمارے لوگ بھی سن رہے ہیں کہ نہیں تو شروع کرتے ہیں اپنا ان کا اصل نام مجھے بات نہیں بتا جی 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 تو ہم شروع کرتے ہیں آپ کہیں کہ میں اس خدا وحی پر وہ صرف ایک ہے اس کا کوئی شریف نہیں ہے اور خدا کے دل اور مسیح زمانے پر ایمان لے آئے ہیں آمین کہہ دیا جو ایک ہے جو صرف ایک ہے وحی ہے اور ایک ہے ہم اسے اپنا سن لیں پھر سن لیں ہم اسے اپنا والدین کہتے ہیں تو پھر کہتا ہوں وہ ایک خدا وحی جس کا کوئی شریف نہیں اور وہ سچا والدین ہے بس میں خدا کے دل اور مسیح زمانے پر ایمان لے آئے ہیں آمین کہہ دے ہیں دوسرا وعدہ آپ سے ہے یہ جتنے ہی کتابیں ہیں آپ ان کا مدائلہ کریں گے اور دعا میں کروں گا کہ صرف سننا نہیں ہے دعا میں کروں گا کہ دل کے اوپر چھا جائے یہ خدا کے جو راز ہیں آمین آپ آمین کہہ دیں آمین تیسرا جو وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی طاقت جہاں تک مجھ میں ہے میں یہ پیغام مسیح زمانے کا اور جو خدا راز کھوڑ رہا ہے جہاں تک میری طاقت ہوگی میں لوگوں تک پچھوں گا آمین آمین چوتھا پادہ میں دیتا ہوں آپ کو اگر آپ نے وفا اور زندگی کی آخری سانسوں تک اپنا وعدہ نبھایا تو میں خدا کو گوا کر کے کہہ رہوں فرشتے نہیں آئیں گے موت کے وقت خدا کا نور آئے گے یا مسیح زمانہ آئے گا حق تعالیٰ نے فرشتوں کا اختیار لے کر مسیح زمانے کو دے دی ہے اپنے خدا نے اپنے دل کو دے دی ہے تو یہ چوتھا باتہ میں دیتا ہوں تو ذرا رستہ لمبا ہے میں اطلب صاحب کا تھوڑا سا ذکر نہ کروں تو وہ اپنا میرے دل میں تھوڑا سا رہے جائے گا یہ جب پہلی دفعہ ساؤت افریقہ میں انہوں نے مجھے ایک خط لکھا تلاش میں تھے یہ تو مجھے خط میں بتایا کہ میں نے آپ کو خدا کو اور فرشتوں کو دیکھا ہے اب یہ ایمان بھی نہیں رکھا ہے تو وہ دل کی جو قلب تھا حق تعالیٰ کی ذات پہلے ٹھڑ گئی کیونکہ ان کے دل کے اندر جو چاہت تھی تلاش تھی تو وہ پہلے ہی تو کہہ دینا کہ میں نے بس آپ سے ایمان لے کے آنا ہے اور آپ مجھ پہ اپنی انہائت کریں تو یہ اطلب صاحب ہیں یہ میں نے ان کو ہزاروں دفعہ خدا کے ساتھ دیکھا انشاءاللہ جی آپ توجہ فرمائیں دعا فرمائیں انشاءاللہ میرے ساتھ بھی یہی معاملات انشاءاللہ ہم مہتر صاحب اور ہم سب آپ کے مشن آپ کے ساتھ آپ کے بعد جب تک اللہ نے دنیا میں زندگی رکھتی ہے آپ کے مشن کو پروان کریں گڑھانے کی پہلے کوشش کریں آمین یہ میرا مشن نہیں ہے یہ خدا کا مشن ہے اگر میں آجے نا وہ شکل تو پھر بات وہ شکل تھوڑی سی آجے ہم پھر شروع کرتے ہیں کوئی آگے ایک بات کو جان لے کہ قرآن میں بھی تورات میں بھی انجیل میں ایک وعدہ ہے کہ اس جنتوں کی طرف دوڑوں جس کی قیمت نیا آسمان اور نئی زمین ہے خدا کی قسم آپ کو یقین محکم میں بتا رہا ہوں کہ نیا آسمان اور نئی زمین سے مراد کیا ہے کہ خدا کا ارمان زمین پہ پورا ہو جائے گا خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی اور نئی زمین سے مراد نئے لوگ ہوں گے جو خدا کے ہوں گے تو یہ نیا آسمان اور نئی زمین کا مشن حق تعالیٰ نے مجھے دیا ہے مجھے نبی بھی کہا مسیح بھی کہا پھر مسیح زمانہ کہا کہ تو زمین کا مسیح نہیں ہے تو جہانوں کا مسیح ہے پھر اپنا دل کہا اور جب میں بھٹا ہو گیا تو کہا تو میری محبت کا بانی ہے زمینوں پہ اور آخرت پہ تو آپ کے پاس بہت سی کتابیں ہیں انہیں کتابیں سمجھ کرنی پڑھنا انشاءاللہ میں ان کو بہت سے توجہ دے اور ایک دعا بتا دیں گے اتر صاحب وہ رات کے وقت دعا کرنی ہوتی ہے وہ دعا میں نے اس رات نے پچھلی رات مختار صاحب نے مجھے میری طرح ویڈیو پھیجی دی پڑھ گیا ہے پڑھنے کے بعد جب سویا ہوں تو اتر صاحب کا چہرہ اور آپ کا چہرہ بار بار میری خواب میں آتا تھا آپ singles یہ تو خدا کی ناهہ ہے تو اپنا اتر صاحب اور جتنے لوگ ہیں یہاں پر ان کو مبارک پکھتے دیکھیں بہت بہت مبارک جی اشفاق صاحب خدا تعالیٰ برکت ڈالے بہت اچھا ڈسی اناب نے لیا ہے اور خدا کے فضل آپ پہ ہوں بہت مبارک ہو آپ کو اور آج میں رات کو جب میں دو بجے جاتا ہوں تو جنگل میں اب یہ ایسی بات کہنے لگا ہوں کہ کفر کے فتوے لگتے ہی جائیں گی تو جب میں جنگل ہم نے خود پڑھا حدیثوں میں تاریخ میں ہم نبی کو اگلے نبی کو پچھلے والے نہیں مانتے بہت خوب کہا آپ نے بلکہ ابھی دو دن پہلے میرا عیسائیت سے مناظرہ ہوا تھا تو وہ مجھ سے کہتے تھے انجیل پہ بات کرنی میں نے کہا انجیل پہ ہی بات کرنی تو مجھے کہتے ہیں کہ شیطان ہے تو عیسائیت کو تباہ کرنے کی کوششی کرتے ہیں میں نے میں سے سوال کیا کہ تورات میں جب عیسی ابن زکریہ آئے تو تورات کے انجیل کے اندر بنی اسرائیل نے فرسی اور جو تھے جیسے شیعہ سنی انہوں نے عیسی کو شیطان کہا اور دو ہزار سال کے بعد میں نے کہا میں نے یہ بگاڑا نہیں ہے جو میں نے خدا سے سنا ہے میں نے وہ ہی بیان کی تو آج رات کو میں میں جو چیز ہے اللہ سے ملاقات اللہ کا دیدار نبیوں کا دیدار فرشتوں کا دیدار جنت دوزر کی سیر یہ تو میں پہلے بھی عرض کیا ہے یہ تو ہمارے ایمان کی تکمیل ہے کیونکہ اسلام میں یہ ہے کہ اقرار باللسان تصدیق باللسان کر رہے گا ہے لیکن تصدیق باللسان ہوتی ہے جب دل کی آنکھ سے دیکھیں جے تدہ کو پہلے بھیوں فرشتوں کو جنت کو دوزر کو اب جا کے تصدیق باللسان تو آپ صاحب کا مذہب کی تکمیل ہے خدا کی انعیت ہے آپ پر خدا کی انعیت انعیت ہم جاتے ہیں خدا کا دیدار کر لیتے ہیں پیغمبروں کا دیدار کر لیتے ہیں تو پھر آپ نے تو ہمیں مکمل کر دیا بہت زنب تو پھر خدا نے آپ پر انعیت کی ہے میرا تو یہ حال ہوتا ہے کہ جب دو بجے مجھے علام لگانے کی زورت نہیں پڑتی تو جب میں افتہ ہوں تو جہاں دعا کرنی ہوتی وہاں خدا کا نور بیٹھا اور ابھی تو میں کھڑا بھی نہیں ہوتا کہ میری آنکھوں سے ایک نور نکلتا ہے آج آدھی صدی ہو گئی ہے میری آنکھوں میں خدا کا اسمانی نور ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس آدھی صدی کے اندر ایک میلی سیکنڈ بھی نہیں ہوا کہ خدا کا نور میری آنکھوں سے دھول تو ابھی تو میں دعا کے لیے کھڑے ہوتا ہوں تو جہاں بھی جہاں میں خدا ہو وہ اپنے تخت اور سوالی کو کھڑا کر کے مجھ پہ سوال کرتا ہے اے میرے دل تو کیوں دعا مانتے ہیں باقی رہے گی جنتوں کی بات تو جنتیں تو میرے پاس آ کر اور فرشتے اور جتنی مخلوقات ہیں جنتیں کمرے میں آ کر پھٹ کر میرے پاؤنڈ ہوتی ہے میں ابھی ارادہ ہی کرتا ہوں ادھر جانے کا جنتیں تو خود با خود ہی آ جاتی ہیں جیسے محمد صاحب کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ نماز پڑھا رہا تھا تو جنت میرے سامنے آ رہا ہے تو میں نے چاہا کہ ہاتھ پڑھا کر کوئی خونچا کوئی پھل توڑوں تو وہاں سے آگ نکلی تو میں پیچھے کو ٹھیک ہے اب میں اپنا بھی بتا دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے میں جب اپنے تھک ہار کے بیس بائیس گھنٹوں کے بعد جب میں اوپر جاتا ہوں تو فرشتوں کی مخلوقات اور مخلوقات میرے کمرے میں بیٹھ ہی ہوتی ہیں کہ کوئی تمنہ کرتا ہم ادھر یوں کہ ہم ادھر کوئی خطرہ تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی میں توفیا رکھوں گا اپنے ماں بلاد کو مناسب موقع پر انشاءاللہ ہم اس بات کو آگے ہاں ہاں بلکل تو تھوڑا سا وقت لے لیں اور رات کو جب دو بجے آپ یہ کھڑے ہو کے دعا پڑھیں گے کہ میں حق تعالی کی ذات ہوں اور میں الہی رہو ہوں تو جلدی جلدی نہیں پڑھنا ہاں کہ مجھے کیا خبر تھی نماز کی اور کب خبر ہوئی سجود کی تیرے عشق پاکی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز نہ سجدے کی پتہ لگے نہ رکو کا پتہ لگے اور نماز بھی صرف دو ہے دو رکھ ایک اثر کی ہاں جی تو ہمارے چٹھا ہمارے یہاں ایک میمبر ہے وہ کہتے تھے ضرور آپ نے ہمیں تو چار کا کہا ہو ہے اور آپ دو پڑھتے ہیں میں نے کہا میری دو پڑھ لے تو پھر چار رہنے دیں میں نے کہا میں تو جب سجدے میں جاتا ہوں تو میری دو رو ہی نکل جاتی ہے پانچ پانچ چھے چھے بجے تاکہ میں واپس ہی نہیں آتا ایسی اگر دو پڑھ لے تو پھر چار رہنے دیں ٹھیک ہے سبت دو بجے دو بجے دو بجے اثر کی نماز کی وہ کتنے وہ بھی دو ہے وہ بھی دو ہے بس اس میں جو ہے وہ اترسا پتا رہیں گے کہ اثر کی نماز جو ہے کہ میری زندگی کا چراغ بھل ہونے لگے اور میں خسارے میں رہ گیا شام ہونے والی ہے اب خدا کا کہیں بلاوانہ آ جائے تو وہ نماز یہ آپ کو سمجھا دیں گے اس میں بھی وہی دعا کرنی ہے اور اس دعا کو پڑھتے ہوئے سمجھ کے پڑھنا ہے ایک تو ہوتا ہے سننا ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے ریلائزیشن وہ جب دل کے پنکھ لگتے ہیں وہ جو تھاپسی لگتی ہے اب جیسے میں رات کو بیٹھا تو آج ہی آج کی بات ہے رات کو بیٹھا ہوتا ہوں تو کوئی خرپ و سورج میرے آنگن میں آجا نور کی ساتھ آج بچے بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ آئے ہوئے تھے تو میں لیکچر دے رہا تھا تو کہتے ہیں ابا جان لیکچر کے دوران ہم پیچھے ہڑ گئے کہ خدا کا نور آ کے آپ کے ساتھ بہنے ایک ایک بچے نے خدا سے ملاقات بھی ہے تو آپ کا ساتھ بھی رہے گا اور یہ بھی وعدہ دے دیتا ہوں کہ موت کے بعد آپ ہمیشہ وہاں ہوں گے جہاں میں ہوں جو جسمانی پبندیاں ہیں وہ جسم تک ہیں تو یہ آپ کو یہ لیکچر اردو میں بھی ہیں اتت صاحب سے آپ رابطہ رکھیں اور مجھ سے جو بھی سوال ہوگا یہ آپ کو میرا نمبر دے دیں گے اور کوشش کرنا کہ میں منڈے کو بھی ہوتا ہوں سنڈے کو بھی دو تین چار گھنٹے بولتا ہوں اور تھرٹھے کو بھی ہوتا ہوں تو اگر وقت ملے تو آج ہے میں کوشش کروں گا کیونکہ میں اگر کام کرتا ہوں ٹیکسی کا دین کو کام کرتا ہوں لیکن آپ کا جو میں ٹیمپ اپنا عطا شاہر سے کام کرنوں گا ٹیمپ پر کام کو کوف کر کے آپ کی باتیں سن کے پھر اگر دل کیا تو پھر تھوڑا کام کرنوں گا ورنہ بات میں سن لیں اگر میرا دل کھل گیا اور میں میں اللہ کے اتدھار اور اللہ سے گفتگو کرنے لا گیا تو پھر میں وہ کام بھی چھوڑ دوں گا تو پھر انشاءاللہ اسی مشہل کے ساتھ آپ کے ساتھ جی اگر میں جرمی کیا آپ کی قتم بوسی بھی وہاں کے آکے کروں گا اور آپ کے مشہل کو وہاں دیکھوں گی کہا ہے تھوڑی سی میں ارض کر دوں کہیں غلط پہمینا رہ جائے یہ بھی دور کر دیتا ہوں ہمارے ایک کہ جب یورپ میں بھی ممبر ہیں جرمنی میں بھی اچھا ان میں سے ایک نے کہا کہ مشاہدہ بھی کیا فرشتے بھی دیکھیں سفر بھی کیا روح کے ساتھ ابھی تک خدا سے منا کر دیتا ہے یہ بات کہیں آپ پر بھی نہ آ جائے تو میں نے کہا ابھی بتا دوں کہیں آپ یہ کہیں کہ جی حضور آپ نے تو بتایا ہی نہیں تھا مجھے تو کہنا لگے کہ یہ آخری مندل کب ہوگی میں نے کہا بھئی میں تجھے ایک بات بتا دے خدا نے مجھے جب کہا کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ اپنا مذہب کلچر ٹرڈیشن سب چھوڑ میں تجھے نئی دنیا دنیا میں نے جرمن قوم کو چھنایا تو میں نے کہا یہ سفر کرتے 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 اگر وہ نہیں بھی ملا ہم تو اس کی ہو گئے ہیں بیلکل بیلکل وہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا نہیں وہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامہ ہوگی پہلے جان پھر جانے جان پھر جانے جانا ہوگی تو یہ سفر جو ہے وہ خود کہتا ہے آپ نے تو ماشاءاللہ قرآن پڑھا ہوگا میں ان کی تورات بھی ان کو سمجھاتا ہوں ان کی بائبل بھی ان کو سمجھاتا ہوں بلکہ کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں ان کا قرآن بھی اس لئے سمجھاتا ہوں کہ یہ اپنا اندھاپن دور کر کے تاکہ میں ان کو آگے تھا بکرم اچھا 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 اتراز کرنے لگا ہے تو میں نے اتراز بھی آپ اپنا بندہ رکھ لیں میں نے ٹیکٹی پاس ڈالی اور آپ نے روزی کو مانی شروع کر لیکن اس میں لگا رہا سوسیا کی کتابیں پڑھتا رہا پرات پر کرکلا تیس سال ہو گئے مجھے میں سفر میں ہوں لیکن میرا دل ابھی تک اندہ ہے روح نہیں دیکھی روح کا مجھے کوئی علم نہیں ہے دل جو ہے اس کا کوئی کھڑکی ابھی تک تو یہ رابطہ جو ہے یہ خدا کی خدا کی انعیت ہے خدا نے آپ کا رابطہ مجھ سے کیا ہے یہ جو آپ کی تلاش تھی نا آپ کے سارے منادرے میں نے سنے ہیں جو مفتن بشیر اچھا ساری کے ساتھے میں آپ کی سنی ہے اچھا آپ کی سنی ہے اور اختر صاحب کا اخلاق میرے دل میں اثر کر گیا ہے کہ یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے بڑے پیار سے بات کرتے ہیں بڑے پیار سے جواب دیتے ہیں کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی لیکن انہوں نے کبھی کسی کو غلط بات میں نے اتت صاحب کو کہتا ہوں کہ بھئی تیرے صبر کو دیکھ کر مجھے بھی خدا یاد آجاتا ہے بہت اچھا طریقہ ہے بہت ہی اچھا طریقہ ہے بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات میرا سمر بھی ضائع ہو جاتا ہے اور میں کھری کھری پہ آجاتا ہوں لیکن آجی آجی حق تعلیم آجی حق تعلیم یہ بتاتا ہے رہنمائی کرتا ہے لیکن آتر صاحب کی یہ انہائیات ہیں اور بھی نبی ہیں جو کیا بات ہے لیکن وہ یورپین ہے آپ کو ان کا بتا ہے تو اچھا مجھے سرپ ایک سمجھ یہ آپ کی بات یہ یہ تو یہ حال ہے کہ ایسے ایسے نبی ہیں اتر صاحب تو خیر اب آئے ہیں ان کو میرے ساتھ چالیس سال ہو گئے ہیں ایسے ایسے نبی ہیں کہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ مر کے کہاں جائے ہیں اور ایسے ایسے نبی ہیں جو چالیس سال چلے کہ جب ان کا وقت آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج سے دو ہفتے بعد حق تعالی کی ذات مجھے لینے ہے اور ایسے ایسے نبی ہیں کہ جب میرے پاس بیٹھتے ہیں تو مجھے کہتا ہے کہ خدا کا نور یہاں پہ آگیا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہاں بیٹھا ہے خدا کا نور کیونکہ اس کی تو کوئی حد نہیں تو کہتے ہیں خدا نے اپنے نور کو تھنڈا کر کے خود آگے بیٹھ گیا تمہارے پاس آپ کے پاس تو یہ آہستہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ہاں جی تو مبارک بات دے دی ہے اور آج رات میں آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے جاتا تو میں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو ایک میری عادت بھی بن گئی کہ چاہے شردی ہو گرمی ہو میں جنگل میں خدا کے حضور پہنچ ہوں یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نور کھڑا ہو اور میں نہ جاؤں تو آج آپ کی را ہے جی سب سوکیہ کو ملا کہیں بیرانے میں آج کبھی کسی مسجد میں نہیں ملا جی جی پلکل ہاں اب میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہاں سے جب میں لیکچر دیتا ہوں تو یہ نبی بھی ہیں دوسرے بھی اس سکرین پہ کہتے ہیں کہ خدا کا نور آپ کے پاس بیٹھا ہے یا فرشتے آگئیں یا جنتے آگئیں تو ان کا جو خدا نے الہیات کی ہے اب یہ وہ دور ہے کہ روحانی اندینی رہیں اس وقت میرے ساتھ دائیں طرف حق تعالیٰ کے رسول بیٹھے ہوئے اور بائیں طرف بائیں طرف پواجہ محیت چشتی داتا علی جویری سری سکتا اور ابو شبلی اور شیخ عبد قادر جلانی یہ سارے میں پاس بیٹھے ہوئے سب کو ہماری طرف سے سلام بیٹھ ہوں تو عطر صاحب ان سے بیعت ہو گئی ہے ایمان لے ہیں آپ ان کی رہنمائی کرتے رہیں پیس چھیک ہے تو اب اگر آپ نے یہاں بیٹھ نا تو سن لے اور میں سوالوں کو جواب سنوں گا جی جی اچھ ٹھیک ہے تو اب میں توجہ دیتا ہوں ہمارے میمبروں کی طرف اگر ان کے کوئی سوال آتے تو چلو ٹھیک بھر آپ شکریہ میں جہاں سے کال ڈس نیٹ کرتا ہوں آپ زوم پہ جوائن کر لیں گ آپ کے لیے سان زوم پہ چلو میں زوم چلو اور اپنا نام چینج کر لیجے نام چینج کر لیجے نام اپنا اپنا کچھ اور سکھ 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 ٹھیک ٹھیک ہے میں احم خان خان مجی حضور اکھ اور بات کہ ہم بھی آپ نے خان کلوان دیں فیملی کے حالے سے اچھا خان کی بات کی ہے تو اس لیے میں آپ کو ارد کر رہا ہوں اگر خان کی بات کی ہے تو خان صاحب کا ایک واقعہ بھی سن روحانی تا کہ آپ بھی تسلیح ہو جی حق تعالیٰ نے پچاس نماز فرض کی جب نیچے آئے تو موسیٰ سے ملاقات ہوئی سید نا موسیٰ سے انہوں نے کہا کتنی نماز فرض نہیں کہا پچاس کہا میری امت تین نہیں پڑھتی آپ کی یہ پچاس کیسے بڑھیں گی تو پنتالیس چالیس پینتی کم کراتے کراتے پہ بات آگئی تو جب پھر واپس آئے تو کہا کہ ایک دور پھر جائیں تو حضور اللہ کے رسول نے کہا اب مجھے شرم آدی موسیٰ جو تھے نبی وہ کہہ رہے تھے کہ ایک پھرہ ہول آتا کہ ساری گل ختم ہو جائے بات ہی رہی تھی تا کہ جتنی ہو پڑ سکی یہاں پہ جو نکتہ ہے سمجھ نے کا مارفت کا یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا پچاس فرز کرے موسیس کون ہوتا ہے موسیٰ کون ہوتا ہے جو کم کرے اب میں اپنی بات کرتا ہوں تاکہ خانوں کی سمجھ لگیا نا تاکہ جب میں خدا نے مجھے کہا کہ دو نمازیں ہیں ایک اثر کی اور ایک رات کی دو بجے کی جب میں چلنے لگا خدا کے حضور تو خدا نے پھر بلایا واپس بلایا تو خدا نے سوچا ہوگا یہ بھی پتھان ہے کہ فرضی نہ کر دے اس کا کوئی نہیں پتھا ہے تو پتھان تو خدا نے واپس بلا کے مجھ سے کہا کہ اے ذائے نام میرا ذائی تھا خدا نے بدل دیا اے ذائے یہ نمازیں بھی فرض نہیں ہیں کہیں تو ان کو ایک دم ذبر سکر آ دے لیکن رات کی نماز خدا نے کا یہ ان کے لیے ہے جن کو میری تلاش ہے جن کی نیندیں اجڑ گئی ہیں میرے لیے یہ ان کے لیے ہے ملن کی نماز تو کوئی فرد نہیں ہے تو میں نے ہمیشہ کہتا ہوں شیری میں کہ رات پویت بے دردان نیندہ پیاریاں تی تھوٹیاں دل نو تان سجندی ستیاں آن جگہ پی تو کہنے والے نے کہا ہے کہ جو بے درد ہے جن تلاش مو سے کہتے ہیں لیکن خڑا کے مار کے دوتے ہیں سہری رات مجھے ایسی نہیں داتی ہے بہت نہیں داتی آن اور ایدر یہ حال ہے کہ جب میں رات کے آخر ہی جاتوں میں اوپر تو خدا کا نور بستر پہ بیٹھا ہوتا ہے اور مجھے لٹا اگر کہتا ہے اتنی محبت دیتا ہے تاکہ میں کچھ دیر کے لیے میری رو ہی نکل جائے تو رو نکال کے لے جاتا ہے بس ایسا بھی ہوتا ہے میرے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ اٹھارہ انیس گھنٹ کے بعد پانچ منٹ کے لیے نور رو کو نگال کے لے کی جی ہے میں پانچ منٹ پہ جب واپس آیا تو مجھے لگا جاسے میں بیس گھنٹے سوئے ہوں تو آپ سے ملاقات بھی ہوگئی زوم پہ آجیں تاکہ میں ان کے بھی سوا دی لوں ٹھیک ہے خدا حافظ اللہ اچھا بہت شکریہ جی سب ہی ممبران کو خدا حافظ بھی کسی دوست کسی بھائی کا سوال بات کرنا چاہیں تو اپنا آئیک ہون کر سکتے جی خدا کی سلام تھی آپ بات کرنا چاہیں تو اپنا آئیک ہون کر سکتے خدا اجازت ہو تو میں بات کروں حضور جب یہ رومیوں کی وفات ہوئی ہے تو خدا کا نور لینے آئے یا آپ لینے آئے انہوں نے وہ لیکچور نہیں سنے جب اثر صاحب جی انہوں نے بھی نہیں سنے وہ مسروف تھے شابی کے ادوار میں تو ابھی سنیں آئیے میں ان کو سنا دیتا ہوں جس رات اس کی روح پرواز کی تو خدا نے نور میں کہا اس کو فرشتو کو جاؤ اور زاہد کا سیمینار چڑھ رہے اور اس رومیو کو وہاں جا کے بٹھاؤ تو وہ صبح کا وقت تھا اتوار کا غل تو سب لوگ بیٹھے ہوئے تو میں نے ان کو کہا کہ کل اس کی روح پرواز کی ہے خدا تعالیٰ نے اس کو آج سیمینار میں یہاں بنائے ہوئے اور وہ میری بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا یہ رومیو اور کہا آپ کے انعیات سے مجھے اتنا وقت دیا گیا ہے کہ میں جو اپنی وہ کیا کہتے ہیں جی کفن وغیرہ کی جو رسومات ہیں دفنہ نے کی مجھے خدا نے اتنا موقع دیا کہ جب میں میری قبر میں میرا جسم اتارے جائے گا اس کے بعد میں آپ کے حضور آنگا اور پھر مجھے دے کر فرشتے خدا کی دفت رہی سنا کر جب یہ جتنے بھی ہمارے ممبر ہیں میں اپنے لیکچر کئی دفعہ سنتا ہوں پہلے سنیں نا اس لئے میں نے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہر ممبر جو ہے وہ ہزاروں لیکچر ہیں ان لیکچروں کو لکھ کر مددگار بنے اپنا کسٹیانہ تو اسی طرح مجھے مجھے بھی نہیں پتا چلا آج پتا چل رہا ہے کہ وہ چلے گے جب وہ عیسیٰ ابن ذکریہ آئے تو اس وقت کوئی پچاس ایک لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا کوئی ہے جو جگہ خالی کر دے تو سائمن نے اٹھ کر جگہ خالی کی تو عیسیٰ ابن ذکریہ نے اسے بٹھا کر ساٹھ بیٹھ کے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اور گلے لگا کے کہا دیکھ یہاں پچاس بیٹھے وے اور صرف میں تجھ پہ اپنے آپ کو ظاہر کر تو وہاں پہ پچاس بیٹھے وے تھے لیکن صرف سائمن نے دیکھا اس صاحب نے ذکریہ کا تو یہ ہے انہائیات خدا کی تو وہ کیونکہ انگلیش میں لیکچر نہیں سمجھ لگی ہوگی تو ان کو کتابی صورت اب تو چودہ نے یا اور تھوڑے سے زیادہ انہوں نے کہا ہم سارے سمینار کا تلجمہ کریں جیمن میں تاکہ وہ کتابی صورت میں آجائے سارے میرے لیکچر تو جب خدا نے کہا کہ تین سو کتابیں لکھ میرے دل پر کوئی بوچ نہیں منا مجھ سے تیس کروڑ لکھ والوں کتابیں تو ادھر ادھر مجھ سے خدا نے کہا ادھر کرسیانہ سے وہی کر رہے ہے کہ جتنے لیکچر ہیں ان کو کتابی شکر ملا ہے تو جب خدا کچھ بوچ ڈالتا ہے اس کا حل بھی پیش کر دیتا ہے تو میرے دل پہ کبھی بوچ نہیں پڑا مجھے خدا کی باتوں کا یقین محکم ہے کہ یہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی تو خدا کے جو بھی وعدے ہیں لگتا ایسے مستقبل میں ہوں گئے نہیں ایسا نہیں ہے خدا کا جو وعدہ بھی ہے وہ ماری کا حصہ بن جاتا ہے it is only question of time the frog no more frog in this side صرف وقت کی بات ہوتی ہے اس ہی کو مومن کہتے ہیں مومن کی پہلی جو ابتدا ہے وہ یقین محکم پہ 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 جاتے ہے تو یہ جتنے بھی ہیں بلکہ یہ کہتے کہ میری انگلیس بڑی اچھی ہے یہ کیا کہتے چٹھا صاحب تو آپ بھی ایک سیمینار لے لیں بلکہ ماریو سے پوچھ لیں وہ سیمینار دے رہی ہے اور اس کا ترجمہ کر کسیانہ کو بھیجیں تاکہ وہ کتابی شکل میں آئے صاحب صاحب نہیں یہاں اور بھی بیٹھے رہے ہیں جن جن کی انگلیس چھیک ہے وہ اپنا وقت نکال چونکہ جہاں وقت دے رہے ہیں وہ تو وقت ضائع ہوئی اور جس کے لیے وقت کی ابتدا ہوئی اس آپ کوئی چھوٹا واقعہ سمجھاتا ہوں تاکہ سمجھنے کے اندر تھوڑی سی اور تشریح ہو جائے پتھرس آیا اور شکایت کرنے لگا کہ میرے کام جو ہیں انہیں بڑے خلل پھڑ گئے تو دعا کر پھر میتھیو آیا پھر یوہانہ آیا پھر لوک آیا اپنی اپنی دنیای لے کے مصیبتیں لے کے آئے عیسیٰ ابن زکریہ سنتے ہیں جب وہ ساری اپنی شکایات اور یہ کے دعا کریے تو عیسیٰ ابن زکریہ نے کوئی سوال کا جواب نہیں دیا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آج کی جو دنیا کے مصیبت وہ آج کو رہنے دو آؤ ہم چلیں اور خدا کی باشاہت کی منا دی کریں اگر میں یہی آپ کو جواب دیں گے تو آپ کہنے حضور کا دماغ خراب ہو گیا ہے ہم اپنی اللہ لذینیاں پیش کر رہے تھے دعا کرانے کے لئے بیٹھے ہوئے تھے حضور نے جواب نہیں دیا اس کا تو عیر صاحب نے ذکریہ نے بارہ میبروں کی مصیبتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اس نے کہا مولکن خرمے آئی نسی سور کہا today is enough for today for the material worry tomorrow will take care itself let's go for the will of God یہ عیر صاحب نے ذکریہ اور تو کیسی دعائیں کیسی مصیبت سب کو چھوڑو آؤ اٹھے ہم اور خوشہ خدا کی باشاہت کی بنا دی کریں تو یہ تھا انداز منہ وہاں بیٹھ کے سمجھاتے آچہ وہی لکھ بتاؤ یہ کام جماتے احمدی خلیفہ کرتے تمہیں کونسا مسئلہ تمہیں کونسا یہ تو لکھ لکھ دعاوں کی پرچے لکھو آتے تھے اور جب غلام احمد قادیان زندہ تھے تو ان کے پاس بھی آیا کہ طویز لکھو آتے تھے لیکن واقعہ سے وہ ہی پہنچے ہوئے تھے لڑکی پیدا ہو یا لڑکا ہو تو وہ طویز میں لگ دیتے تھے تو جنہ لڑکی کہا ہوتا تھا وہ لڑکا ہو گیا تو حضرت غلام احمد قادیان کہتے تھے بھئی طویز کھول کے دیکھو میں نے کہا تھا لڑکی نہ لڑکا پہلے میں تو پہلے کہا میں نے لڑکی نہ لڑکا اور جنہ نے لڑکا مانگا تھا میں نے کہا لڑکا نہ لڑکی کسی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو دیکھ لو نہ لڑکی نہ لڑکا تو بیچارے جان چھڑواتے تھے کہ ان کی اللہ لازین نے میرا وقت بھی ضائع کر دیا تو اس وقت بھی اور خلیفہ ان کو لگایا ہوئے ہزار ان میں سے پڑھتا کوئی ایک بھی نہیں ہے کہ ایک میل پڑھتا ہو کیونکہ مجھے اٹھ گیت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے توتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پچھاتا ہی نہیں پیکا اور کبھی یہ جتنے بھی خلیفہ ہیں میں نے کبھی بھی یہ نہیں سنا کہ اٹھ کر کہیں آج بات صرف خدا کی ہوگی اور کسی کی ہوگی نہ نبیوں کی ہوگی نہ محمد صاحب کی ہوگی آج بات میں وہ کروں گا جس کا مشاہدہ مجھے ہوگی بجانے خوابوں تک نہیں اوپڑ سکے اور آج میرزہ تاہیر صاحب آتے ہیں اور پشتاتے ہیں کہ میں نے آپ کی بات شو نہیں بتائی جو آپ نے مجھے کہا تھا وہ اس لئے نہیں بتائی میں ابھی بتا دیتا ہوں اگر وہ بتا دیتے تو گدی جو ہے نا اسی دن گئی تھی خلیفہ آج وہ کہتا ہے جی آپ نے تو شریعت کے احکام پامال کر دیں یہ کہا سے تو یہ بہت بڑا دل جو ہے یہ جتنا دل گرتا چاہیے یا خدا لے لے یا دنیا لے تو چاہے پاک ہو چاہے یہ کوئی خلیفہ ہو ایک بات کو اپنے قرآن یا بائبل سے ہٹ کے بیان کرے اسی دن ان کی گتی ہم روزانہ وہ باتیں کرتے ہیں اور نئے سے نئے اندار خدا ہمیں بتاتے ہیں تو آپ بھی کوشش کریں یہ جتنے بیٹھے میں ہیں جن کو انگلیش سمجھ سکتے ہیں یہ سب کوشش کریں ایک سیمینار لے سیکڑو سیمینار ان کا ترجمہ کر کے اگر اردو میں تو حضرت صاحب کو دے دیں اگر انگلیش میں کر سکتے ہیں تو ہم مجھے بھی تاکہ وہ کتابی شکل میں آئے جی حضور بہت شکریہ حضور ہمارے کسی اور میمبر کا کوئی سوال ہو حضور سے بات کرنا چاہیں تو اپنے مائک پون کر سکتے اعزاز خان صاحب آپ پر خدا کی سلامتی حضور سے کچھ کہنا چاہیں یا اپنی طویعت کے بارے میں کہا کرنا چاہیں تو پلیز اپنے مائک پون کر سکتے جی آپ کا مائک آف ہے جی حضور میں یہاں پر بتاتا چلوں ایک تو انتہائی خوبصورت خوشبو آئی ہے جی ابھی ابھی ایک سیکنڈ میں جہاں سے گدری ہے اور پھر آئی دو دفعہ خوشبو آئی جی آئی جب سے بیٹھا ہوں تو اگر میں لیکچر نہ دی رہا ہوتا تو میں گیا تھا جی بے شک حضور اور جب آپ لیکچر دے رہے تھے چند پانچ منٹ پہلے بھی نہیں گزرے آپ کے پیجی سے دو 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 خدا کی ذات کا نور گزر ہے جی تو ایسے لگا شخص گزرا ہے لیکن وہ نور کی پشاک جی تھی دو دفع یہاں پہنچ کر ہمیں چینا چاہیے اللہ ہو جنہوں نے بندی مانے شروع کر دے اللہ ہو کہا یہاں ہونا چاہیے کہ خدا کی ذات کی کسی اور دوست بھائی کا سوال ہو تو کوئی بات کرنا چاہیں زور سے ان خان بھائی یا ہمارے سید ملود صاحب خدا کی سلامتی آپ کچھ کہنا چاہیں خدا کی سلامتی میں بس حضور کو سن رہا ہوں بہت مزا رہا ابھی کوئی question نہیں شکریہ بو بی خان بھائی آپ حضور سے کچھ بات کرنا چاہیں کچھ شیئر کرنا چاہیں کچھ پوچھنا چاہیں تو مجھے سننا نہیں ہے بلکہ سنانا بھی ہے تو میں سنگھوں کے ہاں جائے ہوا تھا تو باتیں سن کے وہ کہہ وہ ہے گرو کی جائے تو ان کے جو بڑے تھے انہ نے کہا اے حضور نہ کام نہیں ہے کہ بولن تو سی بھی بولو پیٹے تو انہ اسی کی بولی ہے وہ کشتے بولو کہنے آپ نے بھی بولنے ساری زندگی نہیں آپ نے حضور میں بس ایک درخواست کروں گا وہ آپ کو میں نے بیج دے کچھ سلائیڈ بیجے تھے آپ کے ٹیکس میسیج بھی وہ وٹس ایپ نمبر میں مجھے ملک بھی گئے تھے اور میں سب کو جانتا دی میں اس لیے بیجے تھے کہ اس دن بعد پیشلی میٹنگ میں ہو رہی تھی اس بارے میں تو پھر میں نے پرانی کو ریسرچ ڈگ کی تو میں نے کہا چلیں ذرا ریفر کیا کہتے ہیں اس کو یاد دہانی ہو جاتی ہے ویسے تو ظاہر ہے آپ کے علم میں سارا ہے کبھی کسی سے بھیجا جاتے ہیں کہ میں ہاں کے قرآن بھی ہوں اب تو عربی آگے پیچھے ہوگی لیکن یہ سب چیزیں امام بخاری کی دو لاکھ یہ جتنی بھی حتیث ہیں یہ سب مجھ سے گزری بہت شکریہ جی حضرت خان بھئی خدا کی سلام تھی خدا کی سلام تھی تو باقی حضور کی باتیں سنتے ہیں تو میرے بارے میں جو مجھے یاد بھی رکھا تو میں بہت شکر گزار ہوں اس موالے سے ابھی میری صحت کافی بہتر رہے پہلے سے پاتچت کر لیتا ہوں تھوڑا بہت چل بھی لیتا ہوں اللہ کا شکر ہے تو باقی صرف کڈنی کا ایک چھوڑا سا ایشو رہ گیا ہے باقی ٹیسٹ تقریبا ٹھیک آتے ہیں میرے ایسا کیا کریں کہ جو طریقہ میں اپنا تو وہ بھی اپنا نہیں جی جی بتائیں صبح صبح پانی زیادہ کیا ہے اچھا جی ناشتے سکتا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں میں یہ عادت ہو گئی ہے کہ میں جنگل میں جاتا ہوں تو دعا دعا کر اور پانی بہت زیادہ پیتا ہوں تو وہاں سے جب میں آتا ہوں تب بھی ناشتا نہیں کرتا ہے اچھا جی تو اس میں جو دکھایا گیا ہے اور دوسری بیماریوں کا ہن بھی ہے تو آپ ایسا کریں کوشش کریں کہ پانی زیادہ پیا کریں اور خوراق جو ہے بلکہ کھانا کھانے سے بھی پہلے ایک گلاس یا دو گلاس پانی پی لیا کریں تا کہ یہ جو کھانا ہے کھانی سے حضم ہو جائے کھانا کی بھوک کا یہ ہے کہ آدھی سے بھی کم کھائے میری بیو بڑا زون لگاتی ہے میں نے پکایا تھا اور شام کو تو میں پانچ یا چھے بجے ختم کر پھر وہ ساری رات میں پانی کیونکہ اس میں نے رکھا ہوتے ہیں تو پانی پیتا ہوں تو خدا نے چاہا تو وہ کٹنی کا مصلاب ہی جو ہے انشاءاللہ میتو بڑی ہے بس یہ دعا والے کیس تھا دوا والا کیس نہیں تھا چلو خدا نے آپ پہ رحم کیا تو اللہ تعالی کی بڑی رحمت ہے ڈاکٹر بھی بڑے حیران ہے چونکہ جگر ٹھیک آیا یہ بڑے حیران ہے سارے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی جگر کی شیپ جو ہے وہ بھی بلکل ٹھیک آئی جگر کے انزائم بھی سارے صحیح آئے اور دوسرا یہ ہے کہ پانی نہیں پیٹ میں پڑا سانے کی طرف چلا گیا اور وہاں سے وہ خارج بھی ہو گیا ہمارے ایک مسیح سمانہ ہیں ان کو میں نے آگے لگایا ہے رات کے وقت سمجھ جائیں گے تھوڑی دیر ہے سمجھ جائیں گے مجھے بھی بڑی سکر ہو گئی تھی دعائیں کر سکتا بہت دعائیں چاہیے آپ کی دعائیں آپ کی دعائیں کے لیے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں باقی تو آنی جانی چیزیں ہیں ساری ابھی اس دفعہ یعنی اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ بیچ میں دو تین دفعہ ایسا آیا کہ یہ ہی لگ رہا تھا کہ نہیں بچ سکتا سانس اکھڑنی شروع ہوگی تو بہارا ایک بات ضرور کرنی جو میں نے ذاتی طور پر اتت صاحب کو بتائی دی اتت صاحب نے آپ کو بتائی ہوگی بس آلے دوالے کنٹرول کرنا بہت زیادہ بہت زیادہ کنٹرول کیا ہے پہل خدا کی خدا آپ سے بہت کام دینا چاہتا ہے آپ تو اہل علم بھی ہم نے تو یہ تو خدا کی ذات جو ہے وہ ان کو یہاں تک لاری ہے ہم کون ہم چھر اگر اللہ ہم سے کوئی کام لے لے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مربانی ہے کہ ہمیں اس قابل سمجھے وہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے حدیثیں بھی یاد کی ہوئی ہیں قرآن بھی یاد کی ہوئے لیکن جہالت سے بڑے ہوئے تو بقی یہ اللہ کی مربانی ہوگی تو زینی طور پہ اب میں مکمل طور پہ تیار ہوں پہلے تھوڑا سا خوف ہوتا تھا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس بیماری نے میرا خوف نکال دی یہ سارے زیادہ تو زیادہ یہی ہے کہ مر جاؤں گا تو اب ہی میں نے اپنے بچوں سے یہ ہی بات کی میں نے کہا مرنہ کہا ہے اپنے اللہ کے پاس ہی جانا ہے کسی غیر کے پاس تو نہیں جانا تو ڈرنہ کس بات کا ہے میں آپ کو واقعہ سنتا ہوں چھے حملی ہوئے ہیں مجھ پر چھے کے چھے بتائے تو یہاں کافی لیکن ایک واقعہ بیان کر میں دعا کر رہتا پندھیرے میں جنگل میں تو یہ چھے یا سات لوگ انتہا پسند آئے ان کے بچھوٹیا بھی بہت بڑی تھی وہ ٹک نہیں ہوتی جو ماننے والی وہ بھی تھی اور ماتے پر انہوں نے لگائے تا کہ آج جانے نہ پائے جب یہ میرے نزدیک آئے تو ان سب کے جو لائٹ تھی وہ ایک دم ٹرن آف اور میں دعا سے اپنا سر نہیں اٹھا جب یہ حالتے ہو جائیں یقین محقم پہ جب انسان پہنچ جاتا ہے تو وہ ایک بات ہوتی ہے اے نفس ارام یافتہ اپنے رب کی طرف بس یہ آواز ہے اگر خدا کی آواز کے ساتھ آپ نے جواب دے دی دیلو دیلو جان سے ریس کر دی ہے بلکہ پولیس سیکیورٹی ساتھ سا چھپی تھی پھر پھر آواز ہم پولیس لائسنس تاکہ بخم اپنی افادت خود کی جا سکے تو آپ بے فکر ہو جائیں کہ کالو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ لَيْهِ لَاجِي آئے ساتھ اور جائیں گے جی بہت ہم جگہ جگہ چھڑے ہم اولاد کے فتنے سارے اور کوئی رستہ نہیں رہا تو گا گیا وہ بشی سابرین شابش کہہ دے جن کے موں سے یہ علبار نکل گئے ہم تو آئے بہت سکتے اور جائیں گے نہیں بہت بشک بشک ساری زندگی لگے رہے یہ میں بیٹھا ہوا تھا رات کا وقت تھا ابھی تو میری عمر کوئی دس سال تھی تو جو ہمارے ولی تھے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے جی تو رات کا وقت تھا تو کوئی بارہ لوگ بیٹھے ویسے تو وہ آیا اور سب نے نور کو دیکھا اور وہ نور آکے میرے سر پہ ٹھائے گیا اور سارے جو تھے کوئی بھی میں سے روحانی اندہ نہیں تھا تو جب یہ حال ہو جائے جیسے ابھی میں بتا رہا تھا کہ جب خدا کی ذات آتی ہے وہ آتی نہیں ہے وہ تو کھڑی لئی ہے اگر ہم نہیں دے سکے تو ہم اندھے ہیں بلکل صحیح ہے آتی سدھی گزر گئی میں قسم کہتا ہوں خدا کی ایک سیکنڈ بھی اسمانی نور جو ہے وہ میری آنکھوں سے دن کے وقت گولڈن نور میں میرے قدوں پہ بیٹھ کے چلتا ہے اور رات کے وقت وہ اسمانی نور جو ہے وہ رستہ لکھاتا ہے جہاں ہو وہ تو ہمیشہ تھا اس کے ہو سکتے ہیں جب یہ ریلائزیشن آجائے گی پھر وہ کہتا ہے میری طرف یہ وہ ہی آواز ہے اس آواز کو پا سکتے ہیں آپ بچپن میں جوانی میں کسی زندگی کے مور پہ آپ پاس سکتے ہیں میں ایسے ایسے دیکھے بچے ابھی جو نئی نسل کے بچے ہیں ان کے والدین بتا رہے تھے کہ جب وہ دعا خدا کی تصویر ہے دعا کیے بغیار وہ سکول نہیں جاتے جیسے کوئی آپ سے محبت کرنے والا بات کر تو بچوں سے پوچھتے والدین تو کسے بات کرنے سا تو بچے کہتے ہیں ابھی تین چار سال پانچ سال کی عمر ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات میں اسے بات کر دی تصویر کو ہمیں تو کچھ نظر دیا ہے وہ تصویر جو ہے وہ ہٹ گئی تھی ہم نے بات لو میں خدا کو دیکھ تھے یہ بس نکاح نگاہ کا نگاہ سے آپ جو جزید اور معاویہ تھے شدید نگاہ سے دوسرے عشق کرتے تھے پس یہ نگاہ کا فرق ہے جب یہ نگاہ اور سچی سوچ خدا پہ ٹھہر جائے تو بات وہاں بن اب دیکھو مجھے عادی صدی ہو گئی میں بتا رہا ہوں چھ چاریوں کا مجھ سمج کی محدود دیا اور وہ کہاں تک جا سکتا ہے دماغ جو ہے وہ کہاں پہ پچا کے آپ کو خدا حفظ کرتے ہیں تاکہ یہ بھڑی کہیں کتاب شعور جو ہے اس سے آگے کا سفر اور وہ کہاں تک جائے گا جو سچ دنیا ہے وہ آپ کو کہاں تک لے کے جائے گی فرشتوں کی دنیا میں یہ آگے یہ ساری چابیاں ہیں جب یہ ایک سنگم پہ مل جائے آپ پر یہ لازمی کیا ہوا ہے کہ پھر میں پردوس کے پیچھے سے بات نہیں کروں پھر میں سنگم پہ بیشک اب سنتے سارے ہیں لیکن دعا کیا کریں کوشش کیا کریں اگر وقت ہے رات کو اٹھ کر دعا کریں کیونکہ خدا حضور میں کھڑا ہوا تھا اور خدا مجھے کہنا تھا اے میرے دل جو میں کہنا ہوں تو میرے بات کہے جا تاکہ تو بھی الہی روح بن جائے تو بھی وہ ہو جائے جو میں ہوں فرق یہ ہے آپ میں اور مجھ میں کہ جو وہ خدا کہہ رہا تھا میں ان زمانوں سے تجربے کے ساتھ گزر گیا اور آپ نے بھی گزر چیلیں اللہ حمد دے آئس جب وہ دعا پڑھیں آپ تو ساتھ میں سبر میں لائے سبر میں آپ سبر کریں اس دعا کے ساتھ جب خدا کہتا ہے کہ کچھ نہ تھا تو میں تھا اس کو شکر میں لائیں تو مشاہد کی دنیا شروع ہو جائے ہمارے اور کسی بھائی کا سوال ہو کوئی بات کر نہ چاہے یوں خان بھائی خدا کی اسلام تھی اپنے ایک ریکویسٹ ہے بس ریکویسٹ کر کے میں مائک آف کر دوں گا اصل میں میری وائیف بھی سن رہی ہے میرے ساتھ ہی تو انہوں نے تو دیکھی ساری حالت میری تو ان کی اپنی سیت کافی حصے سے خراب ہے سر میں کوئی تکلیف رہتی ہے تو وہ بار بار مجھے کہہ رہی ہے کہ میرے لئے دعا ضرور کریں اگر اتنی کریٹیکل سیچویشن سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں تو میرے لئے بھی دعا کا کہہ دیں بس حضور سے دعا کی ریکویسٹ ہے تو یہ خصوصی اس کے لئے بھی دعا کر دیجئے گا وہ سن رہی ہے سن کیا وہ ایمان لاج جی بلکل لاج کی ہے بلکل لاج لاج دعا کروں گا لیکن جہاں بھی آپ رہتے ہیں اس ہیڈا کا بتا دیتا ہوں ایک ظاہری علاج ہے ایک روح اور اگر کر سکتی ہے جہاں پہ رہتے ہیں وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ صبح پہ چیل قدمی کی ہے اب فیل نہیں ہے فیل حال مشکل ہے اس ہیڈا کا علاج یہ ہے کہ اگر مل گئی مجسر ہوگی تو وہ پہنچ کر چلتے چلتے کچھ جگہوں پہ وقفہ کر کے گہرے گہرے سانس لینے تو خدا چلتے 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 ہمارے یو ام خان بھائی اگر آپ اویلیبل ہیں کچھ بات کرنا سننا چاہتے ہیں تو اپنا مائک کر سکتے ہم اچھا جی شاید وہ اپنا مائک نہیں کر پائیں گے این خان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر آپ خدا سے کچھ کہنا سننا یا بات کرنا چاہیں کچھ بھی شکریہ حضور ابھی ہمارے میمبران کے مزید سوالات تو نہیں ہیں میں ایک خزارش کرنا چاہوں گا ہمارے منڈے کے سوال جواب کی نشست کے بعد جیسے ہی ریکارڈنگ مکمل ہوئی ہے ویسے تو حضور میں دن کے وقت سویا نہیں کرتا سوچاتا بھی نہیں کچھ کچھ کام کرنے کو خدا کی ذات ملتا رہتا چلتا رہتا میں سوتا نہیں ہوں لیکن اس میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا اور مجھے نیند آ گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ بیس بائس منٹ کی وہ نیند تھی بڑی گہری نیند اس میں میں نے دیکھا کہ ہم تین پروفٹس ہیں جنت اس کا انتہائی خوبصورت محل اور اس محل کی انتہائی خوبصورت بالکنی میں جو لوگ دوسرے دو تھے یعنی کہ میں اور دوسرا جو ہمارا نبی تھا ہم نے دیکھا ہمیں دنیا دکھائی دے گی اس نے پوچھا حق اللہ یہ کیسے ممکن ہے مجھے کیوں نہیں دکھائی دی تو حق اللہ نے اسے فرمایا کہ ان کی روحانی سے کھل چکی ہیں یہ دیکھ چکے ہیں اور جو میں نے دنیا دیکھی حضور وہ مجھے پوری طرح سے یاد ہے کہ یہی زمین روحانی دنیا سے انتہائی مختلف نظر آتی ہے بلکل کالی سیاہ دنیا بلکل کالی سیاہ اور کہیں کہیں پہ گولڈن یا سفید جیسے نور کی چھینٹیں ہوتی ہیں روشنی کی اور کہیں کہیں پہ دیکھو یہ ہے تمہاری زمین جہاں سے تم آئے تو جی بولے 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 جی دوستو یہ خدا کی ذات نے دکھایا اور اس کے بعد ہم وہاں سے پرواز کر کے واپس آئے اپنی دنیا میں میری آنکھ بھی کھل گی لیکن اس دنیا کو دیکھنے کے بعد میں پچاس مضمون لکھ سکتا ہوں اس ایک جھلک زمین کو دیکھنے پر کہ ایسے ایسے انوانات خدا کی ذات نے اس زمین کو دکھا کر میرے دل پہ آشکار کر دی تو یہ ایک ریالیزیشن ہوئی اس روحانی مشاہدے میں نے آپ کی گوشت گزار کر دی ایک نبی ہے جو موسوی شریعت پہ چلتا جس کا نام تھا یا یا جس قرآن کہتا ہے جس زمین پہ تھا اس پہ انعیات تھیں خدا کی جب وہ مرے گا اس پہ انعیات جب اٹھایا جائے اس یا یا کی بات کر گئی عیسی ابن ذکریہ اس کے سامنے کھڑے ہوئے عیسی ابن ذکریہ کہتے ہیں وہ علایہ جو نو سو سال پہلے چھوڑ کے مشن چلا گیا تھا وہ آئے گا اور وہ تیاری کروائے گا اور عیسی ابن ذکریہ کہتے ہیں اس کی روح تیرے ساتھ کام کر رہی اب عیسی ابن ذکریہ کو دکھائی دے رہا ہے کہ وہ جو علایہ کی روح تھی وہ ساتھ کریں اور جو یاہی تھا وہ اندھا تھا اس نے گھوم کے کہا مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا چیکھ نا کتنا پڑا اور قرآن اسے یاہی کہتے ہیں جان دی پیپٹیس کہتے ہیں جیمع میں یوانہ دی تویف اسے وہ شریعت پہ چلنے والا اندھا رہ گی اسے دکھائی جب دیتا علایہ جب وہ عیسی چائن ابھی تھا عیسی اپنے ذکریہ پہ ایمان لے آتا اور کہتا کہ میں خدا کے لیے اپنا جیوان دیتا میں تب دکھائی دیتا تو نبی ہو کے تب بھی اندھا رہ دے صاحبہ بیٹھے وے اور سب کے سب اندھے بیٹھے وے صاحبہ بیٹھے وے سب کے سب اندھے بیٹھے وے صرف ایک شک گزر رہا تھا پاس سے تو محمد عربی نے کہا کہ اے فلا مجھ اس وقت نام تھوڑا سا یاد تاش گھوم رہی ہے اگر نام آیا یاد تو بتا رہی ہے تو جب وہ واپس آیا صاحبی تو محمد عربی نے کہا کہ جب بیٹھ تو جب جبرائیل میرے پاس بیٹھے رہی ہے اور انہوں نے تجھے سلام کہا لیکن تو گزر گیا غالباً تو نہیں دیکھ سکا تو صحابی کہتے ہیں اے محمد اللہ کے رسول میں نے سلام کا جواب بھی دیا تھا اور میں نے دیکھا بھی تھا جب جبرائیل بیٹھے رہی ہے لیکن میں گزر اس لیے گیا کہ کہیں میں آپ کے درمیان میں نہیں چاہتا تھا کہ کچھ مضمون کہیں اور جائے اس لیے میں گزر گیا اب وہاں میں سارے صحابہ بیٹھے رہی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سب صحابہ ایک شربتہ جو دیکھ تو یہ انبیاء سے بھی ہوا ہے ان کے دل پہ الہامات ہوئے وہی بھی ہوئی لیکن کبھی کبھار ہوا لیکن کشوی حالتوں میں وہ نہیں دیکھ سکے کہ کون آگے بیٹھا ہو ہے پاس گزر رہے ہیں یا فرشتے آگے بیٹھے رہے تو وہ اس لید کا واقع ہے جب میں نے اپنی بیوی سے کہا وہ دیکھ آپ مکیل کہتے نا مکرر فرشتے کو جبرائیل مکیل میں کہا کسیانا مکیل بیٹھے تیزے ساتھ پھر جب انہیں مڑ کے دیکھا پھر نظر آئے اگر میں نہ ہوتا تو اندھی کہتے یہ آپ نے بالکل دیکھا سری نبی ہو کر ہے اس لیے خلا کی ذات کہتی ہے سب کے درجات بھی برا پر نہیں ہے اس لئے درجوں میں فرق آجاتا ہے روح کی دنیا میں اور وہاں ہوتا یہ ہے کہ وہاں نور بھی دکھائی دے رہتا پتہ بھی لگ جاتا کہ کس نبی کی کیا پر اس کو وہاں تک لے کی آئے کہ یہ اپنا ہاتھ مسیح زمانہ کے ہاتھ میں دے دے تو خدا پھر اس کو بہت دور لے جائے شکریہ حضور ہمارے کسی دوست میمبر کا سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں کوئی بات کرنا چاہیں تو اپنا ماہ ایک ایک ان کر سکتے ہیں حضور میری طرف سے کوئی سوال نہیں ہے تو پھر اگر کوئی سوال نہیں ہے صحیح صاحب دوبارہ پوچھ لے تو کوئی سوال ہے صحیح صاحب اگر آپ کچھ بات کرنا چاہیں حضور سے کوئی سوال کچھ چیز نہیں حضور اس وقت کوئی سوال نہیں ہے اچھا خدا کے حضور بیٹھتا ہوں حق تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ پوچھنا تو پوچھ لے میرا سوال چاہتا ہوں ہمارے ساتھ ایم صاحب ہیں کچھ پوچھ چاہتا ہے برادر آپ پوچھنا چاہتے ہیں حضور سے کس سوال میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر ایک نظریہ ہے نظریہ وحدت الوجود تو اس کے بارے میں کچھ آپ اشارت فرمائیں تو فرمائیں نظریہ جو ہے اس نظریہ کو نکال دیں اور مشاہدے کی بات نظریہ تو بہت سے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے تو اب انہوں نے آخری میں وہ چھیڑا وہ حضرت الوجود درہ اس کے بارے میں کیا کہتے کہ خدا کی ذات وجود میں ہے یا وجود سے باہر ہے یہ ہی آپ کے آواز کم آرہی ہے یہ اب آرہی ٹھیک جی اب ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے نظریہ تو بہت ہیں کس کس نظریہ کو لیں لیکن مشاہدہ الہی اور حقیقت جو ہے وہ کچھ اور کہتے ہیں اب ان کا آخری سوال جو انہوں پوچھا ہے آخری تھوڑی سی تشریح کرنے بہت جو مجید کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس مطلب پوری کہنات یہ اللہ تعالیٰ کے اسما اور صفات کی تجلیات ہیں ٹھیک ہے یہ پوری کہنات جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں اس پہ اس کو سٹیڈی کریں تو ہم خدا کے نور تک پہنچ سکتے ہیں یہ ان کا نظریہ ہے کہ یہ کہنات خدا سے جدا نہیں ہے بلکہ خدا جو ہے اسی کہنات کے اندر مجود ہے یہ نہیں ہے خدا اپنی کہنات میں حلول نہیں کرتا پہلے یہ آپ جان لیں حلول کے کہل نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ کہنات اللہ تعالیٰ کے اسما اور صفات کی تجلیات آتا ہے حلول کو نہیں مانتے حلول کو آرام سمجھتے ہیں تجلیات تو میں آپ کو اتنی بات بتا دوں خدا کے جتنے بھی اسما اور نام ہیں یہ ڈھونڈتے پھٹتے ہیں تو ذرا محبت میں فنات ہو خدا کا ہر نام تجھے جو ہے وہاں تک پچھا سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی نام میں کہتا ہوں آپ نام کی یا صفات کی بات کرتے ہیں جب انسان محبت میں وہاں پہنچ جاتا ہے اس مور پر جہاں پہنچ کر اسے اپنی ذات کی خبر نہ ہو کوئی نام لے خدا کی ذات ترے سامنے آئی یہ کیا ہم اس ماں کو دونتے ہیں اس میں اس ہم ڈھونتے ہیں یہ لوگ غلطی کہا گئے اس کے ہر نام کے اندر ایک راز الہی ہر نام کے اندر ہاں یہ ہے یا تو ہم نام تلاش کرتے رہے صفات تلاش کرتے رہے یا پھر اس کے ہو جائے اور اس کے ہونے کا بھی آسان طریقہ بتا دیتا ہو یہ ساری صفات پیچھے نہ جاتی ہیں اگر یہ نظریات یا صفات جو ہیں پیچھے نہ رہ جاتی ہیں تو خدا کی ذات مجھے سجدہ نہ کرتے اتنی بڑی بات کیا جس کی صفات سے جس کے اسم سے جہان جو ہیں آج آگئے وہ زاد آ کر میری محبت کو سجدہ نہ کریں تو صوفیاء اکرام کہتے ہیں جب آپ مطلب کو پہنچ جائے تو الفاظوں کی کوئی الفاظ ساکت ہو جائے اگر مطلب اور روح پہنچ گئی پھر الفاظوں کے ہیر پھر سب ساکت ہو مطلب کھنچ کی ذریعہ وات ودود سے بھی آل ہے کیونکہ وہ تو ذات اور صفات آسماء وصفات کی بات کرتے ہیں آپ تو ذات تک لے جاتے ہیں جی برادر آپ اسی نظریہ کا دوسرا حصہ ہے اگر آپ چاہیں تو حضور سے وہ بھی گوش گزار کر دیں تا کہ سننے والوں دونوں پہلوں پہ وضاحت ہو جائے دوسرا نظریہ آپ نے بیان فرما تھا وحد شہود اگر مجھے خلط نہیں یاد یہ کیا شہود 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 یہ کیا اگر نظریہ دونوں ایک نظریہ دونوں دونوں کے اندر نظر ہے نظریہ اختلاف ہے لفظ اختلاف ہے مقصد دونوں کا ایک بنتا ہے کیونکہ میں نے تو ان کو اچھی طرح پڑھا ہے تو یہ وحدت الوجود مہیدی نے اپنے عربی رحمت اللہ تعالی کہے وحدت الشہود جو ہے یہ اپنا کیا نام ہے ان کا تو وہ ہندوستان کے ایک صوفی ہیں ان کا نام میرے ذہن سے نکھ لیے انہوں نے پھر یعنی وحدت الوجود کو آسان کر انہوں نے بیان کیا تو انہوں نے وحدت الشہود اس کا نام رکھ لیکن میری سمجھ کے مطابق یہ لفظی نزا ہے حقیقت ان کے اندر نزا نہیں آئے چاہ وحدت الوجود ہو یا وحدت الشہود ہو جی ٹھیک اپنے پھری سوال کا جواب دی رہا بہت شکریہ ہمارا کام ہے تک پچھا دی نا تا سارے جہان پیچھے رہے وہ کہتا ہے میں جہانوں کا رب ہوں میں رب المسلمین نہیں ہو گا تو انہیں ٹھوکر سب کوئی سمجھ رہی یہ تو ابتدا بھی نہیں ہے تو جب وہ مل گیا تو پھر ہر الفاظ ہر تشریف ساکت ہو جاتی ختم جاتی کیونکہ وہ شخص اسے آگے پہنچ تو ان الفاظ کے ہر تو الفاظ کے خیر میں صوفیہ بھی پھلچ جاتے ہیں کہ شریعت کیا ہے طریقہ کیا ہے ان کو بتاتے بتاتے ایک میں ایک اور بات پوچھتا ہوں بتاتا ہوں تا کہ اور تسلی ہو جائے منصور بن حلاج نے اپنے مشر سے پوچھا ہمیں وہ بتائیں تا کہ ہم بھی وہ بات کو لے کر پہنچ جائیں اب ان کے مرشد دو تین ہیں جن میں جنایت بغدادی کی ہیں اور دو اور ہیں تو انہوں نے لیکچر دیا اور بتایا میں نے صبر استقامت کو کیسے پایا توقع کو کیسے پایا بتاتے رہیں بتاتے بتاتے جب خاموش ہوئے تو کہنا کہ منصور کیا تو سمجھا کیا کیا پایا تو منصور کہتے ہیں اے مرشد تُو نے پھر اپنی زندگی ضائع کر کبھی توقع کبھی صبر کبھی شجاعت اور کبھی فنا کبھی بکار یہ سب کچھ جو بتایا ہے یہ تو مرشد کو نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا اب خدا کی آن میں تو کب جلے گا وہ زندگی کبھی ملی توقع کے لیے وظیف عمر گزار دی صبر کے لیے اور وظیف توقع کے اور وظیف شجاعت اور استقامت اور جب تُو نے ان چیزوں میں زندگی گزار دی تو وہ زندگی کب ملے گی جو آگ میں چل کر قدا کی بقا میں آ کر قدا کے حضور دی کھڑا کر دے تو یہ ڈائی لاؤگ ہے ہم کوشش کریں کہ اسفاروں کی ہیر پھر میں کم پڑھنے کی بجائے کسی مقام پر بھی یا کسی حال میں بھی خدا سے پوچھ لیں وہ زندہ خدا ہے وہ مردہ خدا نہیں ہے یا تو آپ کہہ دیں کہ بھئی محمد صاحب تک وہ زندہ تھا اب وہ گھنگا ہو گیا ہے اب نہ وہ سن سکتا نہ وہ بات کر سکتا ہے لیکن یہ بات حیثائیت بھی کہتی ہے ماضی میں خدا جو ہے وہ ہم کلامی کرتی ہمیں ان جھوٹی باتوں سے نکل کر زندہ خدا کی طرف بہت شکریہ جی آپ کی تشریف آوری ساری روحانی رہنمائی کا اور سب ہی ممبران کا شکر گزار رہے ہیں خدا نے چاہت ہو دوبارہ ملاقات ہو بی جی اتوار کو حضور کے سامن اینار کو آپ سب کا بہت شکریہ جی تو خدا حافظ بہت شکریہ حضور بہت شامل ہوتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے اب پھر رات کا ایک بجنے والا دعا کے لئے لیزبت نے آدھے گھنٹے بعد دعا مزہ آتا مزہ آتا مزہ مزہ لیا کیا حال ہیں کس ہیں آپ ٹھیک ہیں میں لیٹ آیا تو مازر چالتا ہوں ڈیوٹی پوچھ لیے کریں کہ خدا اللہ کا کیا آج جانے ہے تو آئندہ سے میرا حال پوچھنے کی وجہ تاکہ ذکر پھر اس کا ہو نا کہ اس کا کیا آج جانے میرا حال یہ ہے کہ حال پوچھنے پوچھانے سے میں گزر کی میری تے وہ کیا ہے پنجابی نرمہ چل چل دنیا دی ہر دن میرا عید میری شکرات ہو میرا حال تو پہنچ چکا یہ پوچھا کریں حضور ترہ خدا کا حال بتائیں تاکہ ہم مضمون شروع کر دیا تھے ایک دوسرے سے اپنا حال پوچھا کریں تو کوئی سوال تو نہیں اجازت جی حضور ایم بی خان بھئی آپ کا سوال ہے حضور سے پوچھنا چاہتے ہیں حضور کا دیدار کر دیا آواز سن لی یہ بہت ہے ہمارے لئے کوشش یہ گیا وقت پہ پہنچ جائے کیونکہ یہ گیا وقت پھر ہاتھ میں نہیں ہے بس حضور وہ ساتھ میں کوئی نہ کوئی تھا دیوٹی پر تو اس وجہ سے نہیں کر سکا یہ تو کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے لیکن اگر وقت ہو تو پھر ضرور دیا تصرف جگہ ایسی تیار کرنے پڑتی ہے کیوں کافی معاف ہو جاتے ہیں دعا کروں آمین آمین بہت شکریہ سب ہم شکریہ چلو پھر ٹھیک ہے آمین سندے کو ملک سندے کو ملک جی 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 وان سر اگر رومیو شاہب کی تجیز تکفین کی اگر وہ تصویر ویڈیو بھیجتے ہیں ابھی میں آپ رومیو کا چناہرہ تو حضور نے نہیں کیا حضور نے فنوال تو نہیں کیا رومیو کا میں آرمد کر دیتا ہوں جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ میں اس سرمونی میں آؤ وہ میرے بڑے مقالی پہ تو کہہ گئے ہم نہیں دیکھنا چاہتے تو ہم یانا ہے تو میں نے جو سرمونی تھی وہ جس رات مرہ ہے اگر وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی تو اس میں جو میں دعا کر رہا ہوں مجھے وہیں دکھا دیا گیا تھا کیونکہ یہاں سے دل سے نور نکلا تو میں نے دکھا خدا کی حضور کو تو مجھے اسی وقت پتہ لگ گیا تھا تو وہ جو اجازت دیتے ہیں اب یہ بات چھیڑ دی ایوان صاحب نے تو ایوان صاحب اپنا بھی خیال رکھنا کہ ایسے لیگل طریقے سے کہیں آپ کے آگے پیچھے جو خاندان ہیں وہ بھی انکاری ہوئی ہیں اور کہنی ہاتھ نہیں حضور میں نے اس وجہ سے یہ پوچھی ہے کہ جب پہلے ہمارے دوست جس کی آئین گرابن ہوئی تھی ہوئی سٹام میں تو میں کبر پر گیا تھا میں نے وہ دیکھی تھی اس وجہ سے میں نے کہ آپ کے اگر پاس ہو تو بھیج دیں مجھے میں بھی دیکھ ہوں نہیں وہ نہیں چاہتے نہ بتانا چاہتے اچھا چلو پھر ٹھیک ہے لیکن اس بات سے ایک اور بات واضح ہو گئی کہ آپ بھی جو یورپ میں ہیں وہ لیگل طور پہ دیں فقیل کو یا گمائنڈ ایک پہ جا کہ وہ تحیر کر کے رکھوا دیں کئی ایسا لوگ کے بعد میں آپ کے جو آلے دوالے ہیں وہ بھی کہہ دیں گے جی ہم تو نہیں چاہتے آج بات چھڑ گئے تو مطلب کہ ان کے ورشاہ نے بھی ایسے کیا چاہتے وہ آج رشتہ داروں آج ٹھیک میں تو بن کے گاڑی نکل گئی تھی آج تو بعد میں سب نے بتایا کہ وہ کہتے ہم نے وہ نہ آئے پلیس کب وہ سنڈے کو میں نے لیکچر صبح کو دیا چار تار اس رات میں نے دعا کی وہ پہنچ کے پسطل پہ لیٹا ہوا تھا بس دو نام اس کو شعور میں تھے ایک حق تعالی کی ذات اور ایک خدا کا دی جب میں اٹھنے لگا تو مجھے خدا کے نور نے بتایا کہ آج کی رات ہے صبح کو وہ پھر لیکچر میں تھا حضور نکل گئی اس کی حضور میں دوبارہ آبان صاحب آپ کو رومیو کا ویڈیو اور تصویر جو ہمیں بھیجے گئی تھی میں گروپ پہ لگائی تھی آپ کو دوبارہ بھیج دیتا ہوں اور سیمینار کی بس جا تک ہوا ہے رومیو ولی حضور دوا کر رہے تھے حضور کی ساری فیملی تھی اس کمرے میں حضور دوا کر رہے اور اس یہ رات تھی کہ فریشنل نے کہا کہ اس کو اس لیے شعور دیا ہو تھا بس تیرے آنے تک انتظار کر رہے میرے جاتے شعور ختم اور صبح کو اس کی روح وہاں تھی جہاں پہ میں لیکچ دی رہا تھا جیسے میں آیا ہوں تو سامنے بیٹھ تھی میں نے دیکھا حضور میں بھی ہسپٹر میں تھا تو بیڈ پہ بیٹھے گئے تھے ساری فیملی تھی میں نے دیکھا ابھی 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 حضور میں نے دیکھا پروفٹ عدر صاحب کے پیچھے میں نے حالانکہ کالی اینک پہنی ہوئی ہے آنکھوں کی وجہ سے تو اتنے دو سورج چمک رہے تھے وہ روشنی سفید تھی اور میری آنکھیں پھر بھی چندھ آگئیں اور ابھی تک ان کا کمرہ اتنا روشن ہے سفید روشن مجھے میرے ایوان صاحب خدا کی انعیات ہے میں نے تو دیکھ لیا اور خدا نے دکھا بھی دیا آپ کا میرا جو ہے وہ ملن پھر کبھی جدہ نہیں ہو گا آپ کے جنت بھی دیکھ آیا آپ کے وہاں جو لوگ بس نے ان کو بھی دیکھ آیا اور اتنی انعیت کیے کہ آپ کی مجھے جنت ہے وہاں پہ خدا نے مجھ جنگل بھی بنا دیا ہے تا کہ اگر آپ کا دل کرے تو پھر اُت درخ کے پاس جا گا خدا سے مجھے بھی حضور ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ جنگل ملا اور آپ یہ موجز آنا طور پہ مجھ مجھے ملے اور ہم نے جیسے وہ چار پانچ گھنٹے گزارے نہیں بھول سکتا تو یہ دیکھ لیں کہ وہ نہیں بھولا ساری دنیا بھول جائے تو بھول جائے لیکن جو تلاش حق میں ہے خدا اس کو نہیں بھولا صحیح بات اب دیکھنا وہ تیس سال کے بعد یہ ابھی آئے ہوئے تھے انگلینڈ میں جی سال کے بعد ملایا خدا نے خدا نہیں بھولا اگر تلاش حق ہے تو وہ نہیں بھولا چلو بہت شکریہ جی بہت شکریہ خدا کی اسلام دیجی خدا حافظ تب ہی میمبران کو خدا حافظ جی اپنا خیاہ رکھے لیے خدا حافظ سنتی ادربائی وہ سینڈ کے جگہ مجھے بھی پکچر وغیرہ اور جو بھی ہو جی جی میں آپ کو سینڈ کروں گا بلکل بلکل بہت شکریہ ابھی وہ علیزبت آ رہی ہیں دعا کے لیے آپ بھی آ جائیں جی جی میں بلکل آ جاتا ہوں میں بھی آ جاتا ہوں تینکیو تینکیو عوان صاحب آپ بھی تشریف رکھیں بس یہ بیس منٹ کے بعد علیزبت نے آنا ہے اور کچھ اخواتین نے آنا ہے دعا کے لیے ذرا آپ بھی شامل ہو دیں ایم بی خان صاحب بے شک آپ بھی تشریف رکھیں انہوں نے آنا دعا کے لیے آپ بھی شامل ہو دیں جی جی ضرور جزا کر اللہ تینکیو 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 موسیقی